سوال پڑھا تھا کسی نے کہا جی بزنس کرنے کی اچھی عمر کیا میں کہتا ہوں کسی بھی چیز کی کوئی عمر شمر نہیں ہوتی سوال یہ ہونا چاہیتا کس ایج میں جا کے میں اپنی زندگی کو بہتر قریقے سے انٹل کر سکتا ہوں تو جتنی بچپن سے اگر ایک معاشرے کے اندر یہ مائنسٹ ہو نا پیرنٹ سے لے کے اگر گھرس میں ہی معاشرہ ہونا کہ میں نے اپنے بچے کو بارہ تیرہ سال کی عمر تک کی ایک امام بنا دینا ہے ایسا تنکر بنا دینا ہے اس کی ہر تربیت کا اگر مائنسٹ ہو تو وہ بارہ تیرہ چودہ تک آ کے نا بھوڑا چلانے سے لے کے نا ملک چلانا بھی سیکھ لے گا جب سوچ یہ تھی کہ بچپن سے اس کی بیس میں نا میں نے ہر اس کا کوئی لمحہ ایسے نہیں جانے دینا اس کی اگر کھیلتا فری کا بھی ٹائم دینا اس کی ہر چیز میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک قوم کو لیڈر دینے کی ایک قوم کو ایسٹ دینے تو بھائی جن پھر تو وہ کہیں اٹھارہ بیس اکیس بائیس سال کی عمر تک جا کے نا ایموشنلی سوشلی سبجیکٹیبلی ریشنلی انٹیلیکچولی انٹرپرسنلی پرسنلی میکرو مائیکرو جنریکلی سپیسیفکلی پولیٹیکلی ایکنومکلی فینشلی فیزیلوجیکلی ہر ایسپیکٹ سے جو نا سائیکلوجیکلی ساؤنڈ ہوگا اس پر گورو فکر کیا ہوا لیکن جب ہماری زندگی ہیں بلکل آدھی آدھی گنفیوز آدھے بیسٹن آدھے دیسی آدھے یو پھر کچھ شو پھر کچھ 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 ہمارا جو ہے وہ کہیں پر ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں کہیں پر ہم اپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہیں پر ہم بلکل ہی یہ ساروں کے گچ مچ مکسچر کے اندر پھر زندگی کے اندر ایک ایج کے اندر جو ہے وہ سکسیس اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ عشق عاشقیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کی پھر وہ عشق عاشقیوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ پھر ٹوپی ڈرامے چیز شروع ہو جاتے ہیں دوسرے والے برم بازیاں جو ہمارے اندر ہیں کہ میرے باز یہ ہے میرے بھائی یہ فنا برینڈ ہے یہ پہنا بھائی میں یہ ہے تو چیز کیا ہے میں کسی ماں نے میرے علاوہ کوئی اور بچے ہی نہیں جمعے اس سے نکلنے کے بعد جا کے پھر بھی سوچتے ہیں ہم لوگ چلے یار آپ کوپی کوپی کر کے آپ پاس ہوں ڈگری شگری اٹھائیں اور پھر کام بھندے پہ لگے اس سوچ کے ساتھ جب آپ آئیں گے آپ اس کے بعد بھی اگر آپ میں انلائیڈنمنٹ اور روشنی آتی بھی ہے تو بھائی جن کم سے کم اللہ کی دنیا میں تو نائنصافی نہیں ہے جو قوم اور جو بچے اور جو ممالک اور جو مذہب اور دین کے لوگ ساری بیسس کوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ صرف اس لئے کہیں کہ یار آپ مسلمان ہیں آپ نے سارے پرید ایکوزٹ اٹھا کے پھیکے ہیں تو اللہ آپ کو دے دے گا ایک سوال میرا یہ ہے یہ تو نائنصافی ہوگی اور دوسرا بھی یہ ہے کہ وہی پھر اور آپ یہ کہیں کہ میرے لئے سب کو ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے نام کا پڑھا ہے چاہے میرے عمل اس کے مطابق ہونا محمد رسول اللہ پڑھا ہے نام کیوں کہ میں سارے پڑھا ہے یہ ایٹیلیوٹ ہے ہمارے ایک اس طریقے سے زندگی میں چینج نہیں آتے اللہ کی دنیا کے اندر مسلمان ہو یا کافر ہو پروسس سے سب گزریں گے سب گرائنڈ ہو کے گزریں گے جس نے روحانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اس زندگی کے سفر کو اس جنگ کو اس ایکچولائزیشن کے ساتھ اللہ کے لئے حصول لے لیے نا وہ افیکٹیوی اور افیشنٹی وہاں پہنچ جائے گا جہاں پر یہ چھ سات سو سال تر نہیں کن سکے ہمارے والے ستر سالوں میں دنیا میں وہاں راج کرتے تھے جہاں انکو سلیہاں لگے ہی پہنچنی گا یہ اللہ کا بادہ ضرور ہے کہ انتم ایمان کو اگر آپ ایڈ کر دیں گے نہ اپنی سٹرگل کے اندر تو نہ آپ کمزور پڑھیں گے نہ آپ کی توہین ہوگی نہ آپ میں احانت ہوگی نہ آپ میں کمزوری ہوگی اللہ کے حاضر